ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم یوٹیوب کا تھم نیل کس طرح فوٹو شاپ پر آسانی سے بنا سکتے تو اس تھم نیل کو بنانے کے لیے ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے بس تھوڑا سا فوٹو شاپ آنا چاہیے اور کچھ بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ بیسک چیزیں کیا ہیں اور شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی فوٹو چاہیے دوسری جو چیز ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ اور تیسری جو چیز ہے جس کی ہمیں سب سے ضرورت ہوتی ہے وہ ہے ٹیکس یہ جو تین چیزیں ہیں یہ تین چیزیں ملا کر ہی ایک تھم نیل بنتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے فائل میں فائل میں جانے کے بعد آپ نے لینا ہے نیو نیو کے بعد آپ جو ہے جو ویلیوز ہیں اس میں جو ہے پکسل کو ایسی رہنے دیں width کی جگہ 1920 لکھنا ہے اور اس کے بعد height کی جگہ 1080 لکھنا ہے اس کے بعد 72 کو ایسی رہنے دیجئے باقی ساری چیزوں کو ایسی رہنے دیجئے اور اس کے بعد آپ create پر click کر دیجئے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا size اب تیار ہو گیا ہے اور اس size پہ ہم جو ہے اپنی thumbnail بنائیں گے تو میں نے اپنی photo کو copy کر لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو control v سے paste کرنے والا ہوں تو دیکھیں میری تصویر یہاں پر آ گئی ہے میں اس کو اب یہاں پر place کر لیتا ہوں place کرنے کے بعد اب میں جو ہے یہ magic wand tool جو ہوتا ہے اس پر long press کروں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اس میں سے object selection tool لوں گا اس کے بعد جو ہے میں select subject پر click کروں گا تو دیکھیں یہ تھوڑی سی loading لے رہا ہے اور اس کے بعد اس نے میری selection بنا لی ہے اس کے بعد جو ہے میں control c اور control v پرس کروں گا تو دیکھیں ایک اور لیئر ادھر بن گئی ہے میں نیچ والی لیئر کو بند کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے میری جو تصویر ہے اس کو کتنا صفائی سے کٹا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیک گراؤنڈ پر یہ بیک گراؤنڈ میں پلال کوپی کر رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر آ کے پیس کر دوں گا تو دیکھیں ایمیج آگئی ہے اس کو تھوڑا سا ری سائز کر لیتے ہیں ری سائز ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں سیٹنگ کرنا ضروری ہے دوستو سیٹ کرنے کے بعد اب دیکھیں بیک گراؤنڈ سیٹ ہو گیا لیکن میری ایمیج تھوڑی سی جو ہے بلر لگ رہی ہے تو اس میں مجھے لگتا تھوڑی سی شاپنس کی ضرورت ہے تو اس لیئر کو سیلیک کریں گے اور ہم جائیں گے شاپنگ میں اور شاپنگ کے بعد ہم لیں گے سمارٹ شاپنگ سمارٹ شاپنگ کی سیٹنگ آپ یہاں سے دیکھ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اوکے کر لیجئے تو دیکھیں ایمیج ہماری کتنی شاپ ہو گئی ہے اس کے بعد جو ہے بیک گراؤنڈ میں ایک جو ہے نئی لیئر بنا لی ہے نئی لیئر کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ہمیں ایک چھوٹا سا جو ہے فیکٹینگل بوکس دینا چاہیے تاکہ یہاں پہ ہم کوئی ٹیکس دال سکیں تو میں یہاں پہ یلو کلن لے رہا ہوں کیونکہ وہ پرپل کا اچھا سا کانٹراس ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے سیلیکشن بنانی ہے سیلیکشن بنانے کے بعد ہالٹ بیک اسپیس پریس کرنا ہے تو دیکھیں اس کے اندر کلر فیل ہو جارے گا ٹھیک ہے اور کنٹرول ڈی سے جو ہے سیلیکشن ہٹ جائے گی اس کے بعد جو ہے جو میری فوٹو ہے اس کے پاس جو دیکھیں یہ سکوائر ریکٹینگل بوکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر میں کنٹرول اور کلک کروں گا تو دیکھیں میری ایمیج کی سیلیکشن بن گئی ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے بعد میں نے نئی لیل لی ہے اس کے بعد میں جاؤں گا ایڈ 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 کے بعد سٹروک سٹروک کے بعد میں یہاں پر اس کو ٹین پی ایکس کروں گا اس کے بعد اس کو سینٹر کروں گا اور اس کے بعد اوکی اوکی کرنے سے دیکھیں کتنی سب بڑیس طریقے سے سٹروک بن گئی ہے ہماری ایمیج کے اوپر تاکہ ہماری ایمیج سٹینڈ ااؤٹ ہو سکے اس کے بعد جو ہے ہے ہم کریں گے یہ کہ ہم اس کو کریں گے ڈوبلی کےٹ کرنے کے لیے میں نے پریس کیا کنٹرول جے اور اس کے بعد میں اس کو کر رہا ہوں تھوڑا سا بلر بلر کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ایک افیکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سیٹنگ بھی آپ دیکھ کے یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اکی کر لیں اکی کرنے کے بعد میں اس میں بلینڈ موڈ لگا رہا ہوں آپ لگا سکرین یا پھر آپ لگا لیں اس میں کلر بند لگا لیں کلر ڈوج لگا لیں جو آپ کا دل کر رہے آپ اس میں سے ساری یوز کر سکتے ہیں تو میں فیلال اس میں سے دیکھتا ہوں کہ کون سی بہتر لگ رہی ہے تو میں کلر بند لگا دیتا ہوں وہ فیلال اس پر بہتر لگ رہی ہے تو دیکھیں اب ہماری جو تھمنے لے وہ کافی حد تک ریڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ہم یہ کریں گے کہ تھوڑا سا شاپ کر لیتے ہیں اپنے بیگراؤنڈ کو بھی تاکہ بیگراؤنڈ بھی تھوڑا سا سارا بیٹر ہو جائے بھی تھوڑا سا ایک سلیٹ ہو رہا تھا دیکھیں ہمارا بیگراؤنڈ بیٹر ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم کو کرنا یہ ہے کہ اب ہماری دیکھیں دو چیزیں کپلیٹ ہو گئی ہیں تیسری چیز ہماری رہ گئی ہے جو کہ ہے ہمارا ٹیکس تو اب جو ہے میں پریس کروں گا ٹی ٹی سے ہمارے پاس ٹیکس کا آپشن آ جاتا ہے تو پھر میں یہاں ہو گیا ٹیکس اس کے بعد بیگران میں کروں گا اس کو پلیس کرکے دیکھیں یہ upset ہو گئی اس کے بعد تی ڈوا کے آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے اور پھر وہاں پہ لکھتا ہے How to make ٹھیک ہے اور پھر میں الانسوں کو کنک ٹور کر کیا لیکن ٹور مجھوٹ قبلاح ٹور کر کر کے دوبارہ کنک ٹور کر کیا مارا جانب کھ Argh جانب مارک ٹور کر بeliness اٹھارٹ ساکتے ہیں اس میں لکھ سکتا ہوں میں اس میں لکھ رہا ہوں تھم نیل تو دوستہ ہمارے تین ٹیک جو ہمارے میں تھے وہ آ چکے ہیں آپ اس میں اپنی مرضی کا ٹیک سکتے ہیں لیکن ابھی آ گئے ہیں تو اب ہمیں اس کو سیٹ کرنا ہے ابھی اتنے اچھے نہیں لگ رہے تو ہمیں اس کو ایسا بنانے کی اچھے لگیں تو اس کے لیے اب ہم کرنے والے یہ ہیں کہ ہم ان کے پیچھے بے سیٹ کریں گے میں آ چاہتا ہوں ریکٹینگل ٹول پہ ریکٹینگل ٹول کے بعد میں جو ہے ہاو ٹو میک کے پیچھے ایک باکس بنا رہا ہوں میں نے ایک باکس بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو اس کی کورنرز ہیں ادھر جو ہے میں ٹوینٹی لپنے والا ہوں تو دیکھیں سب جاکہ پہ ٹوینٹی آ گیا اور وہ پلیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے موو ٹول پہ کلک کر دیا ہے اور اب دیکھیں ہمارا باکس آ گیا لیکن وہ ابھی ہمارے ٹیکس کے اوپر ہے تو اس وجہ سے ہمیں ہمارا ٹیکس نظر نہیں آ رہا تو اب ہم جو ہے اس کو ٹیکس کے پیچھے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے پھلال اس کو میں بلیک کلر کر دیتا ہوں بلیک کلر لے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے آلٹ شفٹ اور بیک سپیس کرنے سے ہمارا جو وہ باکس تھا وہ فل ہو جائے گا میں اس ٹیپ کو کلوز کر دیتا ہوں جو ہمارا باکس کا ٹیپ تھا اور اس لیئر کو پکڑ کے میں ہاؤ ٹو میک کے نیچے رکھ رہتا ہوں تو اب دیکھیں ہمارا جو بلیک باکس ہے وہ ٹیکس کے پیچھے آ گیا ہے اور ان دونوں لیئر کو پکڑ کے کنٹرول ٹی پریس کیا اور اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے اچھا اب اس کے بعد ہم کریں گے یہ کہ میں نے اس ریکٹینگل کو پکڑا ہے ٹیک ہے اس لیئر کو سیلیک کیا کنٹرول ج پریس کیا ہے تو یہ ڈبلیکیٹ ہو گئی ہے ٹیک ہے پھر میں اس کو دوبارہ کنٹرول ٹی پریس کروں گا اس کے بعد جو ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا ٹیک ہے تاکہ ہمارے اٹریکٹیف کے پیچھے بھی ایک باکس آ جائے ٹیک ہے اب یہ جو ہے باکس بلیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر چینج ہے میں نے اس کو وائٹ کلر دے دیا ہے ٹیک ہے شفٹ آلٹ بیک سپیس پریس کرنا ہے آپ نے تو اس میں بلیک کلر آ جائے گا ٹیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اٹریکٹیف کا کلر بھی چینج کرنا ہوں کیونکہ پیچھے ہمارے بیگراؤن پر وائٹ ہے اور اوپر یلو ہے تو وہ اتنا خاص لگے گا نہیں ٹیک ہے تو اب ہم کریں گے یہ پہلے تو اس لیئر کو جو ہماری ریکٹنگل کے لیے اس کو اوپر کر لیا ہے ٹیک ہے اب یہ سب کے جو مطلب باکس ہے وہ سب کے ساتھ آگئے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد جو ہے ٹیکس والی لیئر پر کلک کیا بلیک کلر سیلک کیا اور اس کو اوکے کر دیا تو دیکھیں ہمارا جو اٹریکٹیف ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اس کے بعد اب ہماری ہم نیل کی باری ہے ٹیک ہے ہم نیل کے لیے اب ہم کریں گے یہی کہ سیم جو ہمارا اپچیک تھا ٹیکٹنگل والا اس لیئر پر کلک کریں گے کنٹرول جے کریں گے اس کی ڈبلیکیٹ بن گئی اس کو میں اوپر کر کے جو ہے تم نیل کی نیچے ویلیر پر نیچے رکھ دیتا ہوں اُس کے بعد اس کو تھوڑا سا پلیس کر لیں گے چھوٹا کر لیں گے اس کے بعد اِنٹر کریں گے چھاں ہے اور تھامنیل کو نیچے کر کے کنٹرول ٹی پریس اور اس کے بعد اس کو چھوٹا کیا ہمنے ٹھیک ہے اگر پر اس کو پلیس کر کے اِنٹر ٹیک ہے اب اس کے بعد ہمیں جو ہے اس باکس کا کلر بھی چینج کرنا ہے جو ہماری ڈیر کا کلر تھا وہ سیلک کیا ہے آئی پر آئی پریس کر کے اس کے بعد shift alt backspace دیکھیں دوستو اس طرح سے آپ color fill کر دیں گے کسی بھی object میں ٹھیک ہے اس کے بعد ان دونوں لیئر کو پکڑ کے میں تھوڑا سا اوپر کروں گا ٹھیک ہے اوپر کرنے کے بعد جو یہ how to والی لیئر تھی ان دونوں کو select کروں گا اس کے base کو بھی اور اس کے text کو بھی تھوڑا سا نیچے کروں گا لیکن اب یہ پیچھے جا رہا ہے attractive کے تو میں اس کو سب سے اوپر رکھ دوں گا تاکہ یہ لیئر ہماری سب سے اوپر آ جائے تاکہ یہ ہمارا جو box ہے وہ صحیح سے نہ جائے اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا بہتر لگے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور میں اوپر کر رہا ہوں دونوں لیئروں کو پکڑ کے آپ نے کرنا ہے وہاں اوپر نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد thumbnail اور اس کے box کو بھی ہم پکڑیں گے ٹھیک ہے اٹریکٹیف کو پکڑا ہے میں نے بھی اٹریکٹیف کو پکڑ کے تھوڑا سا چھوٹا کر لیا اس کے box کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں thumbnail والے box اور اس کے ٹیک کو بھی پکڑ کے سب کو بلکہ سب کو پکڑ کے تھوڑا سا میں اس کو روٹیٹ کر لوں گا تاکہ تھوڑا سا الگ لگے اور تھوڑا سا یہ standout کرے ٹھیک ہے بیسے standout بیسے ہی کر رہا تھا لیکن اب اس کو جو ہے اس میں ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم فوٹو شاپ کا ٹیٹوریل بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں فوٹو شاپ کا ایک آئیکن بھی ہونا چاہیے تو اب اس آئیکن کیلئے ہم چلتے ہیں گوگل کروم پہ اور گوگل کروم پہ جا کے دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ فوٹو شاپ کا ایک آئیکن میں نے پہلے سے نکال کے رکھا ہے اس کو کوپی کریں گے اور فوٹو شاپ میں جا کر کے اس کو ہم پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے کنٹرول سی وہاں سے کیا تھا اور یہاں سے کنٹرول وی بہنے کیا تو یہ آگیا کنٹرول ٹی پریس کروں گا تو یہ جو ہے میں اس کو ٹرانسفارم کر سکتا ہوں پھر میں اس کو چھوٹا کر لیا ہے میں نے اور میں اس کو تھوڑا سا آٹ چھوٹا کر کے اب میں اس کو یہاں پہ پلیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے پلیس ہو گیا لیکن اس کی جو آپ ایجز ہیں وہ دیکھیں اگر تو وہ بلیک ہو گئی ہے جبکہ یہ جس راؤنڈ ہے تو میں یہاں سے وینٹو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پہلے کلک کیا پھر میں نے شیفت دبا کے کلک کیا دوسرا اور پھر دوبارہ یہاں شیفت دبا کے کلک کیا پھر شیفت دبا کے کلک کرنے کے بعد جب چاروں سائٹے سیلیکٹ کر لی تو میں نے بیک سپیس کیا ہے تو وہ ڈلیٹ ہو گیا اس کے بعد کنٹرول ڈی سے ہٹ گئی ہے اچھا اب میں جو ہے اپنے بیک گراؤنڈ کو سیٹ کر رہا ہوں بیک گراؤنڈ کو میں نے تھوڑا سا ہٹ کیا ہلایا ہے اس کے بعد کنٹرول ڈی اس کے بعد جو ہے جب میں اس کو پلیس کر لوں گا سیٹ کر لوں گا پھر اینٹر ٹھیک ہے تو اب ہمارا جو یہ نیشے بورڈر ہے ہماری بیس آ رہی ہے یہ تھوڑی خالی لگ رہی ہے تو اب اس کے لیے بھی اب فائنل ٹیکس جو ہے ہم ایڈٹ کر دیں گے یہ ہاں پہ میں نے ٹی پریس کیا ہے کلک کیا ہے کنٹرول تی کے بات جو ہے میں اس کو اب میں نے اس کو بڑا کر لیا ہے اب جو ہے ٹی پریس کر کے میں اس میں کلک کروں گا اور میں اس کو لکھ سکتا ہوں تو میں اس کو لائے لکھ رہا ہوں ایزی این سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم ایٹر پریس بکہ ایٹر نہیں ہم موووٹو لیں گے تاکہ وہ کیا بولتے ہیں اوکی ہو جائے ہے مطلب کہ وہ وہ جائے اس کے بعد میں جو یہاں سے فوٹو شاپ کا جو بیس کا کلار ہے وہ سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے اور جو ہے شیفٹ اور پیکس پیس کروں گا تو دیکھیں ہمارے ٹیکس کے اوپر بھی کلار آگے ٹیکس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے ٹھوڑا سا سیٹ کر لیں گے ٹیکس کو آپ سیٹ کر لیا ہے اب جو ہے میں اپنے جو تھم نیل اس کو میں نے کنٹرول مائنس کیا ہے تاکہ میں اس کو چھوٹا کر کے دیکھ لوں کہ یہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس ہم نے جو بیس پہ پلیس کیا ہے وہ کتنا صاف اور بڑا بڑا نظر آ رہا ہے یعنی کہ جب یہ ہماری سرچز میں ویڈیو آئے گی تو ہمارا تھم نیل کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کب تک سیکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ